اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ڈاکٹر منظور صلی اللہ علیکم آپ کو آج ہیلتھ ٹپس میں ایک اہم موضوع پر بات کروں گا تو یہ اہم موضوع یہ ہے کہ سردیوں میں جوڑوں کا درد عام طور پر زیادہ ہوتا ہے اور خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں میں سردیوں میں جوڑوں کا درد اور مسلز پین زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور اس کیلئے کیا کرنا چاہیے تو سردیوں میں عام طور پر جوڑوں کا درد اور پٹروں کا اور مسلز کا اکڑاؤ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانی لاکھ ہو جاتی ہے مریضوں کو اور لوگوں کو تو اس کی مہین وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ سردیوں میں باہر سردی ہوتی ہے موبیلٹی لوگوں کی کم ہو جاتی ہے اکسرسائز کا استعمال کم ہوتا ہے ورنہ گرمیوں میں تو ہم باہر چلتے پھرتے ہیں سردیوں میں ہم کچھ آوائیڈ کرتے ہیں باہر نکلنے میں اور اس لیے چلنے پھرنیا کا جو عامہ روٹین میں بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سردیوں میں ویسے بھی مسلز اور جوڑ جو ہے وہ سٹف ہو جاتے ہیں اور ان میں اکڑن زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ویٹیمنٹ ڈی کا استعمال بھی کم ہوتا ہے اور چونکہ ہم باہر ہی نکلتے اور سردیوں میں عام طور پر دھوب بھی کم نکلتی ہے یا ہمارا اکسپوزر دھوب میں کم ہو جاتا ہے تو ویٹیمنٹ ڈی کی بھی کم ہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر جوڑوں کا درد اور مسلز کے جو پینز ہیں وہ نمودار ہو جاتے ہیں پہلے کبھی کوئی چوٹ بھی لگی تھی تو وہ خبر نہیں تھی ہمیں لیکن ان دنوں میں وہ پرانے جو درد تھے وہ بھی اجاگر ہو جاتے ہیں اور تکلیف دے ہو جاتے ہیں تو اس حصے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک تو اپنے جسم کو گرم کپڑوں سے ڈھام کے رکھیں کوشش کریں کہ آپ کو سردی نہ لگے یعنی باقی چیزیں آپ کی انرجی کا استعمال کم ہوگا یعنی آپ کو ہیٹر نہیں چلانا پڑے گا آپ کو اسی گرم نہیں کرنا چلانا پڑے گا اگر آپ نے آپ کو گرم کپڑوں سے ڈھام لیتے ہیں تو آپ نیچرل ہی اپنے آپ کو سردی سے بچا لیتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ ان دنوں میں گرم چیزوں کا استعمال کریں مثلا انڈا ہے شہد ہے گرم دودھ ہے حلدی کا استعمال کر سکتے ہیں چھوہاریں استعمال کر سکتے ہیں تلوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا شہد کا اور دودھ کو ملا کر استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں ہلدی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں گرم گرم آگر آپ پییں گے کھائیں گے تو اس سے آپ کو آپ کا جو میٹابلک ریٹ ہے جسم کا وہ زیادہ ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا بیٹر ہو جائے گا اور آپ کو سردی نہیں لگے گی اور عام طور پر جو جوڑوں کے درد ہیں اور جو مسز پین ہیں وہ ان چیزوں کے استعمال سے عام طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو کافی سارا ریلیو ملے گا اور آپ کی دمائیاں کم از کم ہو جائیں گی آپ یہ کر کے دیکھیں یہ عزمودہ چیزیں ہیں آپ ان کو استعمال کریں گے تو آپ کو سردی بھی کم لگے گی اور آپ کے جو مسز پین ہیں ایمن جو بے کےک ہے کافی سارے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے آپ یہ چیزیں کریں اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے پٹھوں کے اکڑن اور جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا ویٹیمن ڈی کا استعمال آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں ٹیبلٹ فارم میں جا انجکٹیبل فارم ملتے ہیں اس کو دے کے پینا ہوتا ہے نہیں تو آپ کوشی کریں کہ آپ اگر دھوپ نکلتی ہے تو گھنٹہ دو گھنٹے دھوپ میں باہر بیٹھیں اور نیچرل جو دھوپ ہے اس کو آویل کریں جس سے ویٹیمن ڈی کا جو خزانہ ہے اس کو آویل کریں اور باقی اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کو دھوپ میں بیٹھنے سے آپ کے مسئل جو ہیں وہ ریلیکس ہوں گے ان کو گرمی ملے گی آپ کا میٹابالک ریٹ بہتر ہوگا آپ اچھا فیل کریں گے اور ویٹیمن ڈی بھی آپ کے جس میں حاصل ہوگا اس سے کافی سارے آپ مسائل سے چٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں سردیوں میں عام طور پر یہ دکھا گیا ہے کہ آپ کا بڑھ پچھر بھی بڑھ جاتا ہے چوگر بھی بڑھ جاتی ہے اور دل کی بیماریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ آپ کی ایکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا شگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے اور ایکٹیوٹی کم ہونے کی وجہ سے آپ کیونکہ زیادہ چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کامخواہ آپ کا وزن بھی بڑھاتی ہیں اور برار پریشر کو بڑھاتی ہیں یعنی کارڈبو ہیڈریٹس کا نشاستہ دار چیزیں آپ زیادہ استعمال کر جاتے ہیں سردی سے پچھنے کے لیے جو کہ میٹا بالک ریٹ کم بڑھاتی ہیں اور آپ کا وزن اور شگر زیادہ بڑھاتی ہیں اور یہی چیزیں آپ کا برار پریشر بھی بڑھاتی ہیں تو ان چیزوں کا استعمال کم کریں اور اگر شگر کے مریض ہیں تو چھوارے استعمال نہ کریں اگر دودھ کرنا ہے تو اس کی ملائی نہ ہو اور دودھ میں میٹھانا ڈالیں اس طرح کی چیزیں آپ وائیڈ کریں اگر شگر اور برار پریشر کے مریض ہیں تو باقی یہ چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ اسے آپ کے جو مسائل ہیں برار پریشر شگر بھی نرمر رہے گا اور اہم بات اگین اور بھی یہ ہے کہ آپ برزش ضرور کریں ساتھ ساتھ سرجیوں میں اگر برزش کریں گے ایک تو آپ کو سردی کم لگے گی آپ کا جسم کا جو میٹابالک ریٹ ہے وہ بڑھے گا میٹابالیزم تیز ہونے سے برزش سے تو اس سے آپ کے دل کی بیماریاں بھی کم ہوں گی تو یہ چیزیں اگر آپ کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا شگر لیول بھی ٹھیک رہے گا بلڈ پریشر بھی آپ کا کم رہے گا نرمر رہے گا تیل کی بیماریوں کے کچانس بھی کم ہو جائیں گے اور آپ کے جائنٹس اور جو مسلس پین ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے اور اس سے آپ کو بہت فیدہ ہوگا اور مجھے فیڈبیک میں بتائیں گے کہ آپ نے عمل کر کے کتنا فیدہ حاصل کیا اس پر اسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ